موسیقی اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز اوپر الیکشن کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی عمران خان سے باتچیت کے دروازے کھلے ہیں ودیر آزم کہتے ہیں کہ ملک میں فتنہ و فساد اور دھرنوں کی کوئی گنجائش نہیں عمران خان کا اقتدار سے ہٹنا پاکستانی جمہوریت میں سنگمیل ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پڑوسی ممالک اور مغرب سے باہمی تعاون کر کے پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے قومی سمبلی میں نیب قوانین میں ترمیم کا بالمنظور نیب کے متعدد اختیارات کم کر دئیے گئے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں کہ ترمیم کے تحت اس وقت تقریبتاری نہیں ہوگی جب تک تفتیش مکمل نہ ہو چیئرمن پی ٹی آئی نے حکومت کو چھ دن کا الٹی میٹم دے دیا عمران خان کہتے ہیں کہ فیصلہ کیا تھا جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے یہاں بیٹھا رہوں گا امپورٹڈ حکومت نے تشدد کیا روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاو پچاس پیسے مزید بڑھ گیا مزید مزید بڑھ گیا مزید مزید بڑھ گیا مزید مزید بڑھ گیا مزید مزید بڑھ گیا کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے وزیر آزم شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی امران خان کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت کے دروازے کھلے ہیں اور کمیٹی بنا سکتا ہوں لیکن ڈکٹیشن نہیں چلے گی اور الیکشن کا فیصلہ پارلیمنٹ ہی کرے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے قومی سیمنی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترامین کا بل پاس کر کے شفاف انتخابات کی بنیان رکھ دی کیا کسی جتھے یا جماعت کو ڈنڈے کے زور پر یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے کیا اسے ملک میں بدعمنی پھیلانی کی اجازت دی جا سکتی ہے کیا کسی مسلح جتھے کو بغاوت کا موقع دیا جا سکتا ہے اتحادیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ ایوان اس طرح کاموں کی اجازت دے سکتی ہے تباہی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ملک کو بنانا ہے شہباز شریف نے کہا کہ بائیس اپریل کو میں نے وزیر آزم کے عہدے کا حلب اٹھایا اس روز ہمارے سامنے دو اہداف تھے ایک شفاف الیکشن ہو دوسرا ڈوبتی معیشت کو محنت کر کے کناری لگائیں سابق حکومت نے معیشت کا بیڑا غرب کر دیا ان حالات میں جب ہم محنت کر رہے ہیں اور معیشت درست کر رہے ہیں تو ہمیں جلاو گھیراو کا پیغان دیا گیا وزیر آزم نے کہا کہ کیا ان حالات میں فتنہ فساد اور دھرنوں کی کوئی گنچائش ہے جب ڈی چوک پر حملے ہو رہے تھے اس وقت سپریم کورٹ کی دیواروں پر میلے کپڑے رکھے گئے تھے قبر کھو دی گئی اس وقت رات کے اندھیرے میں جو کچھ کیا گیا اس کے گواہ ہم سب ہیں ہم نے ماضی کو نہیں دہرانا بلکہ ملک کو معاشی طور پر آگے لے جانا ہے تو کیا جان سپیکر ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیست کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنچائش ہے انہوں نے ماضی کہا کہ عددیہ عمران نیازی کے حق میں فیصلہ دیں تو یہ خوش اور نہ دے تو تنقید کرتے ہیں عمران نیازی نے عددیہ اور اداروں کو کھلے عام بدنام کیا گالیاں دیں اس شخص نے کہا تھا کہ فلاں چیف چسٹس میرا کیس سنے تو تیار ہوں جب انہوں نے سنا اور فیصلہ کیا تو اس نے دشنام ترازی شروع کر دی پچھلے چار سال میں گالی گلوج کے علاوہ کچھ نہیں ہوا وزیر خارجاب لاول بھٹو زرداری نے عمران خان کے امریکی مداخلت کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان جمہوری عمل کے ذریعے ہٹائے جانے کے بعد انتہائی پوزیشن لیتے ہوئے امریکہ مقالب جذبات کو بھارنے کی کوشش کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجاب لاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کا اقتدار سے ہٹنا پاکستان میں جمہوریت کے لیے سنگیمیل ہے وزیر خارجاب لاول بھٹو زرداری نے ڈیو واس میں برطانوی خبر ایجنسی کو انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ مہینے عمران خان کا اقتدار سے الگ ہونا پاکستانی جمہوریت میں سنگیمیل ہے پاکستان میں وزیر آزم کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹانے کی تاریخ ہے بلاوت بھٹو زرداری نے عمران خان کے امریکی مداخلت کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جمہوری عمل کے ذریعے ہٹائے جانے کے بعد انتہائی پوزیشن لیتے ہوئے امریکہ مخالف جذبات کو اُبھارنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بطور وزیر خارجاب میری توجہ دنیا بھر میں پاکستان کی خارجاب پالیسی کو درپیش چیلنجز پر مرکوز ہے پڑوسی ممالک اور مغرب سے باہمی تعاون کے ذریعے ہی پاکستان کو آگے لے کر جایا چاہ سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں خوف زدہ نہیں ہوتے کیونکہ اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ کو خوف کو اپنے دل سے نکال نہ ہوگا آئندہ اندخابات میں حصہ لوں گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کی کوشش کروں گا قومی اسمبلی میں نیپ قوانین میں ترمیم قابل منظور کر لیا گیا جس کے تحت ریمانٹ کی مدت نوے دن سے کم کر کے چودہ روز کر دی گئی ہے اس حوالتیں مدی جانتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلانس میں نیپ کے قوانین میں ترمیم قابل پیش کر دیا گیا ترمیم قابل وزیر قانون اعظم نظیر تارہ نے پیش کیا جس کے بعد قومی اسمبلی نے قومی احتساب بیورو آرڈیننس انیس سنے نانوے میں ترمیم قابل منظور کر دیا جس کے تحت نیپ کے متعدد اختیارات ختم کر دیا گئے ہیں وزیر قانون اعظم نظیر تارہ نے کہا کہ نیپ اب چھے ماہ کی حد کے اندر انکوائری کا آغاز کرنے کا پابند ہوگا اس سے پہلے نیپ چار سال تک انکوائری شروع نہیں کرتا تھا نیپ انکوائری کے لیے وقت کی حد کا پابند نہیں تھا وزیر قانون نے بتایا ترمیم کے تحت ریمانٹ کی مدد نوے دن سے کم کر کے چودہ روز کر دی گئی نیپ چھے ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کا پابند ہوگا قانون میں آئین کے منافع کوئی چیز نہیں ڈالیں گے آزم نزیر تارر کا کہنا تھا کہ نیپ کی جانب سے گرفتاری مخصوص کیسز میں ہوگی اور نیپ گرفتار شدگان کو چابس گھنٹے میں احتساب عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہوگا کیس کے دائر ہونے کے ساتھ ہی گرفتاری نہیں ہو سکتی اور نیپ گرفتاری سے پہلے ٹھوست ثبوت کی دستیابی یقین ہی بنائے گا وزیر قانون نے بتایا کہ بغیر کسی ثبوت کے سیول سیرونٹس کو جیل میں ڈالا گیا سیاستدانوں کو ان کی آواز تبدیل کرنے کے لیے اس نیپ کے قانون کو استعمال کیا گیا ججز نے کہا کہ نیپ کو سیاستدانوں کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال کیا گیا عمران خان نے جینہ ایوینی اسلامباد پہنچ کر پی ٹی آئی کارکنوں سے خطاب میں حکومت کو چھ دن کا ایٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایمپورٹڈ حکومت نے الیکشن کا اعلان نہ کیا تو تیس لاکھ لوگ لے کر اسلامباد واپس آؤں گا مدید ایوال اس رپورٹ میں پی ٹی آئی چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ یہ میرے ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں یہ خود کو بچانے کے لیے عوام کو پولیس سے لڑوانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں پولیس کے خلاف نفرت پھیلائی جائے رینجرز کا استعمال کیا گیا جسے ہم دہشتگرد اور ملک کے غددار ہوں یہ ہمیں اپنی فوج کے خلاف بھی کر رہے ہیں انہوں نے کہا اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں تو یہ ہماری فوج اور پولیس سے لڑائی کروائیں گے فوج بھی ہماری اور پولیس بھی ہماری اور عوام بھی ہماری ہے قبل ازی آزادی مارچ کا مرکزی قافلہ جنہ ایوینیو پہنچا تو جنہ ایوینیو میں کارکنوں کی بڑی تعدہ موجود تھی عوام ایمپورٹٹ حکومت نامنظور اور غلامی نامنظور کے نارے لگا رہی تھی عمران خان نے جنہ ایوینیو پہنچ کر عوام سے خطاب میں کہا کہ پورا من احتجاج ہمارا حق تھا لیکن ایمپورٹٹ حکومت نے تشدد کیا میں سپریم کورٹ سے انصاف چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ اس ملک کی جمہوریت میں پورا من احتجاج کی اجازت نہیں لیکن ہمارے پانچ لوگوں کو شہید کیا گیا چیمن نے کہا میں ہمیشہ فاملیس کو اپنے جلسوں میں بلاتا ہوں ہماری آزادی کی تحریک میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں میں خاص طور پر اپنی قوم کی خواتین کو سلام کرتا ہوں ایمپورٹٹ حکومت نے تشدد کیا ججز اور وکلا سے انصاف چاہتا ہوں خیال رہے کہ ڈی چاک پر موجود عوام رات بھر آنسو گیس کی شیلنگ کا سامنا کرتے رہے صبح ہوتے ہی پولیس کی جانب سے ایک بار پھر شیلنگ کی گئی تاہم شیلنگ رکھتے ہی عوام پھر ڈی چاک پر جمع ہو گئے اپن مارکٹ میں ڈالر کا بھاؤ پچاس پیسے بڑھ کر دو سو تین روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملکی تبادلہ مارکٹوں میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر دو سو روپے سے زائد کی قدر پر برقرار ہے انٹر بینک میں آج ڈالر کا بھاؤ نو پیسے مہنگا ہوا ہے جس کے بعد ایک ڈالر کی قیمت دو سو دو روپے ایک پیسہ ہے اپن مارکٹ میں ڈالر کا بھاؤ پچاس پیسے سے بڑھ کر دو سو تین روپے پچاس پیسے ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد